پرانیاں گاڑیاں پرانے باپے پرانے فرقے پرانے بزرگ ختم در ایک اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے حرج نہیں ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں لیکن مطلب یہ کہ بزر ہے کہ نظام بنا ہوئے کائنات کا تو یہ نظام بھی تو چلے گا ہی نایر تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے قرآن کریم میں ہے کہ جب سکندر ذلقرنین نے وہ دیوار بنائی سد سکندری مشہور ہے لوگوں صاحب نے فرمایا میری طاقت کے ساتھ مدد کرو انہیں سمجھا ہو جائے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے یا اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو ہی دیوار بنا دے میں ان کو کیوں کہتے ہو تو یہ مطلب دنیا کے نظام ہیں عالم میں اسباب ایک دوسرے سے مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ماں دودھ نہ پلائے کوئیوں ڈال دیں کیا خیال ہے بچے کا ہوگا یہاں جو ہوگا آپ سمجھتے ہیں تو ماں اس کی مدد کرتی ہے دودھ پلاتی ہے پھر تھوڑا سنبھلتا ہے باپ مدد کرتا ہے چاروں طرف امداد 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 کا نظام موجود ہے اور یہ سب اللہ پاک کی عطا سے اور اس کے مرضی سے ظاہرے کی نظام بنے ہوئے تو یہ غلط فیمی ہے کہ ڈائریک اللہ سے اور اس کے علاوہ اگر انڈائریک کسی اور سے کہا میری مدد کرو تو کچھ کا کچھ ہو گیا کہ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء اکرام انبیاء اکرام ان سے بھی مانگیا سکتی مدد اس کے بالکل روایتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں کوئی حصہ کنفیوزن جیسا مسئلہ نہیں میری نیت یا میرا ارادہ بالکل بھی شرکہ نہیں کسی بھی عمل میں یا کسی کام میں یا کسی بات میں شرک ہو جائے اور مجھے معلوم نہ ہو تو شرک کے دائرے میں آتا ہے نہیں سرکار اتنی بڑی آپ نے ایکویشن بنا دی ہے بجائے یہ ایکویشن لکھنے کے آپ شرک کے حوالے سے ایجوکیٹ ہو جائیں میں نے یوٹیوب کے پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے توحید سے متعلق دس دھوکے جس میں ہمارے جو استاد تھے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی گولڑا شیف علی ان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور شروع میں کچھ ان کے کلپس میں نے چلائے ہیں اور اس کے بعد جو توحید کے حوالے سے غلط عقیدے پریزنٹ کرتے ہیں امت کے اندر وہ جو دس دھوکے دیتے ہیں پانچ قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور پانچ احادیث کے ذریعے وہ دس دھوکے ایک جگہ میں نے جمع کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں ہمارے جو مرشد مصباحی صاحب نے جو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا کرزہ اتارنا ہے تو داتہ دربار جا کے ارض کریں ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں نے جو توحید کے والے سے ریبٹل کیا تھا اور جو شرکی ایکٹیوٹیز عوام میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ہائلائٹ کیا تھا وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا بارال نٹ شیل میں توحید یہ ہے ایہ کنعبودو و ایہ کنستائین اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے و ایہ کنستائین کا لفظی ترجمہ ہے مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہاں مدد سے مراد دعا ہے ایک تو ظاہری اسباب میں مدد ہے نا وہ تو قرآن میں حکم ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کریں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائیوں میں الگ رہو نا مدد کرو اس کے تحت میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بلکل درست ہے لیکن آپ بغداش شریف میں وہاں بھی قبر شریف میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ وہی بندہ شرک ہو جائے گا کیونکہ اب میری آپ کے ساتھ کمیونکیشن نہیں ہو سکتی زیریس باب کے اعتبار سے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جی شہید زندہ ہے اس لیے ہم اسے پکار رہے ہوتے ہیں سرکار اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے تو بہت بڑا جرم ہے وہ تو پھر زانی ہے نہیں ہے زندگی اور ہے ہاں آیا ہے نا اٹھ دار تھلے اے زندگی اور او زندگی اور جی اس زندگی میں سانس اور کھانا پینا ہے اس زندگی میں نہ سانس ہے نہ کھانا پینا ہے آخرت کا کھانا پینا ہے اور آخرت کی وہ زندگی ہے جی قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی تجھی سے دعا کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے اے دیکھو سرکار اگر ہی توڑا مسئلہ آل کر دیتا ہے ویسے تو یہ اللوجیکل بات ہے جب تجھی سے ہو گیا تو اپنے کسی چھوٹے بچے سے جس کو تھوڑی سی اردو آتی پوچھ لیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں جی ہم امی سے روٹی نہ مانگیں اوہ سرکار امی سے روٹی مانگنا کب اس میں آ گیا وہ تو ظاہری اسباب میں ہے مریوی امی سے بھی کبھی کسی نے روٹی مانگی اتنی تو اکل یہ گورے کو بتائیں یقین کریں وہ مزاق اٹھائیں شکر کرو گورے انہوں اردو نہیں آن دی تو انہوں انگریزی نہیں آن دی نہیں تو توڑے دین نہ مزاق اٹھنا سی کتنی نونسنس باتیں کرتے ہیں کئی کرسٹن مسلمان ہوئے ہیں نا توحید کی وجہ سے قرآن پڑھ کے انہوں نے جا کے جب جمعہ کے خدموں میں تقریریں سنی ہیں انہوں نے کہی ہے رہا یہاں بھی جیزیس کرائیسٹ والا ہی معاملہ ہے وہاں جیزیس کرائیسٹ کو خدا بنائے وا تھا ایدر محمد رسول اللہ کو انہوں نے خدا بنائے وا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یقیدیں بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جی تو یہ بھی اس قسم کی بات ہے تو اس سرکار ہم نے مسئلہ حل کیا ہے سورة النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ام من یجیب المطر اذا دعا بھلا بتاؤ تو کہ ازدراب میں گھرے وے شخص کی دعا کو کون سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْأَرْضِ اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر آئِلَهُمْ مَعَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں کہ تکلیف کو دور کر دے تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے بہت کم ہی تم نصیت حاصل کرتے ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس ہستی کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے پاس بھی ایکوالٹی موجود ہے کہ وہ دعا کو سن سکتا ہے اور آپ کی تکلیف دور کر سکتا ہے گویا کہ آپ نے اسے خدا مان لیا آپ اس کے لئے کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں مولا علی کو خدا مانے ہوئے ہوں یا نہیں میں عبدالقادر جلانی کو خدا مانے ہوئے ہوں یا نہیں جب آپ تکلیف اور پریشانی دور کرنے کے لئے اس کو مدد کے لئے پکا تھے اور نیجی اسی وسیلہ پیش کرنے سرکار سانوڑ دو بھی نہیں آمدی یا علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا یا عبدالقادر جلانی علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا یا مہین الدین چشتی پار لگا دے چشتی کہاں سے وسیلہ ہو گیا بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری کہاں سے وسیلہ ہو گیا یا باولاک بیڑا تک بیڑے ڈوب دیتے ہیں تو اڑے وہ ایک انجینئر آیا ہے نا اس نے یہ کہاں سے وسیلہ ہو گیا اور وسیلہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تجھے فلان نیک بندے جس نے تجھے زندگی میں رازی کیا میں اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں میرا مسئلہ حل کر دے دعا تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں گو اس میں بھی ہماری ریزرویشن ہے لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو یہ والا وسیلہ اس کو تو ہم شرک کہتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں آپ مدد مانگ رہے ہیں استانت کر رہے ہیں ڈریکٹ بگار رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگو میری مدد کو پہنچو اور اس کو آپ وسیلہ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں دھوکہ دینا بند کریں اب آپ کی یہ دو نمر یہ نہیں چلیں گی انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکم یہ میرا فیورٹ ٹاپیک ہے توحید کے والے سے وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں